تو یہ تیسری نمبر کی نصر حسیت تھی پاکداری عملہ یہ نفس بڑا بدماش ہے جب کبھی ہماری عبادت کسی کی نظر میں آئی اس کے بعد وہ ہماری نظر میں آئے گی خوب سوچنا پتہ بھی نہیں چلے گا زندگی بھر کہ ہم بھی آکاری شرک کبھی کرتے رہے ہم تگیر سمجھے گے عبادت کرتے رہے جب کبھی ہماری عبادت دوسروں کی نظر میں آئی تو وہ کیا ہو جائے گا پھر وہ ہماری نظر بھی آ جائے گی تو اس وقت اللہ جلے شانوں سے دماؤں آنگی اور حتی الامکان حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ایسی عبادت کو ایسے عمال کو جو عام لوگ کرتے نہیں ہیں جو مخصوص عمال ہیں اس کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک پرائیوٹل کی جائے اسی سیلیہ کاریوٹ جیسے پہلی مردوہ میں نے کہا تھا مسئلہ ہے اس کو سوچ لو بار بار کیوں کہہ رہا ہوں تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے زندگی کا اس لئے کہتا ہوں پانچ وقتیں کنمال لوگ پڑھتے ہیں اب ہم بھی کھڑو کر پڑھتے ہیں اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہو سنت بھی لوگ مسجد پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں نحافل بھی ہم مسجد پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر ہم نے یہ چلتایا کہ ہم تحجد اٹھ کر پڑھتے ہیں ستی اناس ہو گیا ہمارا تحجد بھی قبول نہیں اور شر کے قفل ہو گیا سنجھنا اور یہ شیطان کس راستے سے بتاتا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے بڑا مکہ رہی ہے کچھ ایسی بات کر دی یعنی جیسے حاکم علمتان رحمت اللہ علم بڑے بزرگ وہ اس لائن کے بات بہت سچی کرتے تھے یہ ہے اور لوگ ان سے خائب بھی رہتے تھے کیونکہ ان کے ہاں کوئی بات دھکی چکی نہیں رہتی تھی تو انہوں نے بیان کیا ایک مرتبہ مجلس کے اندر کہ جو ہے ایک جو ہے عورت ہے وہ جسے گھر بیٹھنے کے لئے گئی روزہ رکھ کر کیا ہے روزہ رکھ نفع روزہ رکھ کر اب آدمی بھا یہ دل کے مراز ہے دل کے مراز ہے اس کو سوچنا چاہیے بہت ہی ہمارے استاذ المحترم حکیم الاسلام قارد کی جب صاحب رحمت اللہ علیہ جو دعول اللہ جیمن کے پچاس سالہ محتمی بہت بڑے حسانت کے خلیفہ جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تو ان کو مالس کرتے تھے طلبہ تو وہ اس وقت بہت ساری عجیب عجیب بات ملتے تھے ایک مرتبہ یہ نفس کے مسائل جرا گہرے ہیں تھوڑے پیشید آئے اہل اللہ کے پاس بزروں کے پاس جاتے رہنا سب کو نصیحت کرتے ہیں یعنی اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تو یہ نفس تھانوی فرماتا ہے کہ نفس روزہ رکھ کر کسی گیاں بیٹھنے کے لئے ایک تو یہی کہ اپنا روزہ بتلاوں نفس روزہ رکھ کر فرض کی بات نہیں کرتا ہوں باہر ہر رکھنا ہے وہ تو لیکن نفس روزہ رکھ کر کسی کو بتلانا اس سے ہزار ہر بہتر یہ ہے کہ آدمی روزہ نہ رکھے کیونکہ اس میں شل کے خفی ہوئے ہیں یعنی جیسے بعض اوقات نہیں آفیر ہوتے 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 ہیں لوگ لائن بن بیٹھ جاتے ہیں اب میں ان پر کوئی تان تشنی نہیں کرتا ہوں لیکن ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر ایسا ہو تو لائن اور لوگ دروائے سے آ رہے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہیں خجول لنے کر سب بیٹھے ہیں جیسے میرا روزہ ہے ٹھیک ہے بوائی اگر اس سے تیرے اندر یہ کرنی پر یہ ہے تو بہت آشان بہت شندہ رہے ہیں مالی بھی دعا کرنا لیکن دیکھو کہ آج جو ہے سب کا روزہ نہیں ہے آشورہ کا روزہ ہو یا شہورات کا سب کا روزہ نہیں ہے مقصد لوگ روزہ رکھتے ہیں یوں کہ جنہیں مقصد لوگ خاص ہے اب جو دیکھتے ہیں اور یہ بدلاتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں یہ آیا کہ میرا روزہ ہے اس روزہ آشورہ کا روزہ رکھنے سے نہ رکھنا بہتر سمجھا 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 رہی ہے تو حکم مرض احمد اللہ علیہ فرماتا ہے کہ وہ عورت کسی کے گھر بیٹھنے کیلئے گئی نہ پھر روزہ رکھتا ہے میں نے کہا آو بہن تیجھے چاہے بناو دیگے نہیں آج تو روزہ ہے میرا ظاہر کر دیا جانی کیا ضرورت سمجھا سمجھا گٹ رہا دیا ضرورت تو بہت چھوڑا ہے اپنا یہ حکم اتحانے بتا دیا اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں بہن سے گر گئی دہت جو دی بتلا گیا دیکھا آپ اللہ جل شانہو جو ہے بللہو الغنی وانتم الفقراء اللہ غنی ہے تو محتاج ہو اللہو الغنی ہے یا ایہو الناس یہ لوگو انتم الفقراء ایکیس ووارہ یا ایہو الناس انتم الفقراء تم سب لوگ فقیر ہو اللہ غنی ہے جو کام کرو اس کے لئے بڑے عدد کے ساتھ کرو یہ کیا کرتے ہو خدا کی بیعد بھی کہ کام تو خدا کے لئے دکھلا رہے ہو اور دوسرے کے لئے کام ہو رہا ہے یعنی تو جہاں بھی آدمی میرا مسئلہ میرے ساتھ ہے آپ کا مسئلہ آپ کے ساتھ یہاں بھی مانو ہوئی کہ کوئی چیز ریاہ کاری ہو رہی ہے تو فکر کیا کرے ہٹ سے جب عام بیادت میں تو ریاہ کاری نہیں ہیتی مثلا جماعت میں کھڑے ہوئے یعنی سندت پڑھتے ہیں مسجد میں نواز پڑھتے ہیں کوئی ریاہ کاری نہیں لیکن آپ بہت دیر تک آگئی بعض بابین بغیرہ پڑھتے ہیں ساری مسجد کھا لیے یہ آپ کا وصول ہے اب جو لوگ زیادہ زیادہ دیکھتے ہیں یہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھا آیا آج نہ صحیح کل نہ صحیح کسی نے کسی آ جائے گا اس لئے اسرکار عزو آدم صلی اللہ علیہ جل شان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب عطا فرمائے اب عص مقام محمودہ یا اللہ ان کو مقام محمود عطا فرمائے آزان کے بعد دعا کرتے ہیں وہ سمجھا گئے ہیں اور وہ آئیں سی چلا ہے وہ سمجھا گئے ہیں کہ جہاں تک وہاں تک سن نوافل کا کرو چھپ کیسے پڑھو کب اڑھو فرض نواز تو مسجد میں آنا ضروری ہے چلتا نہیں یہ تو جماعت تواجہ ہے جو بھی کوئی احسا آمن ہے جس کو عام لوگ نہیں کرتے ہیں مستحبات کوئی آ کچھ بھی ہو چھپا کر کرو تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا یہ پونجی مرنے کے بعد نکلے گی مرنے کے بعد نکلی گی ماشاءاللہ اور بہت نقد کیس نکلے گی اور جتنا ریاکاری والا ہے وہ سارا گا سارا دھولڑا نکلے گیا یہ شرک ہے اس اندر اللہ جل شان ہوں میری بھی حفاظت سنمائے بھائی میں بھی کوشش کرتا ہوں تم بھی کوشش کرو میں نہیں کیا میں فارغ پروار گیا ہر وقت اپنے نفس کی نکرانی لازم ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں جاں دیکھا کہ ابھی اس کام کے اندر گربڑ کو رہی گئے لال لائٹ قلب کے اوپر شالو ہو گئی لال کا منہ آپ سنچے نہیں یعنی آپ بگڑا قلب تھوڑا سا بس ختم کر دو اس کو چاہے تو ایک عمل چھوٹنا ہو تو چھوٹ جائے مستحب لیکن ریا کری نہ آنے پار اللہ کے لئے اور ایک ہوتا ہے مفتدی اور ایک ہوتا ہے منتحی فنی تصوف میں یعنی دین پر چلنے میں مفتدی ایسا جیسے کہ آپ اور میں شروع کے لوگ تمجھے نہیں ابھی شروع کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور منتحی جیسے کہ عبدالقاد جلانی رحمت اللہ علیہ سابر کلیری رحمت اللہ علیہ رومی رحمت اللہ علیہ تھانی رحمت اللہ علیہ یہ کہہ منتحی آخر ان کے اندر جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہے کہ یہ ریا کاری کیا ہو جاتی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ ڈڑتے ہیں ختم تو ہوئی لیکن آنے جاوے پھر اپنے نصفروں لوگوں نے بھی کبھی برسہ کبھی برسہ نہیں سمجھے نا بھائی یہ ہے تو یہ تیسے